اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب لوگ خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو میرے پیچھے دیکھیں کون ہے کون ہے یہ سامنے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ تو احمد کی دیکھیں کٹنگ ہو گئی ہے تو آج ہی احمد جو ہے نا وہ کٹنگ کروا گیا ہے اور اپنے بابا جیسے باہر رکھی گئی ہے کٹنگ کروا گیا ہے میں نے کہا شاید اچھے لگیں گے لیکن اپنے اچھے لگیں گے تو یہ جو میرا عمر ہے اس کے نہیں کروا گیا کیونکہ یہ سو گیا تھا تو اس کے نہ صوبہ کروا گیا ہے ہاں عمر ہلو کر دے تو آج اللہ کیا پکائیں میں سمجھ نہیں آرہی روز ہانڈی پکا پکا تو میں تو تھک گئی ہوں ایسا موسم ہے کچھ سپائسی ہو جائے کچھ برگر شوارما کچھ بن سکتا ہے تو بنا لو تو ایسا کرتے ہیں پھر شوارما بنا لیتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں تو چیزیں لے ہیں آہ یا کام جبر دست ہے احمد سے پوچھے کیا کھائے گا احمد شوارما کھانا ہے شوارما کھانا ہے شوارما کھانا ہے شوارما کھانا ہے تو چلیں پھر احمد اور اس کے بابا کی فرمائش پر شوارما بناتے ہیں میرا عمر کہا مجھے بھی دکھاؤ یہ سٹیک پکڑ لیتا ہے ہلا تو آج کپڑے دوہتے تو بارش بہت زیادہ ہو گئی تو مجھا کپڑے پھر سے اندر ڈالنے پڑ گئے تو دبل دبل کام ہو جاتا ہے پہلے باہر ڈالو تو بارش ہو جائے تو پھر اندر ڈالنے پڑ جاتے ہیں گھر میں تو چلیں پھر میں آپ جا کے چیزیں لے آیا لی ٹھیک ہے تو میں تھوڑی سی کچن مگرہ سٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے شوارما کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے سب سے پہلے جو ہے میں چکن چاہیے چکن کو میں نے نمب ڈال کے اور کالی میں ڈال کے نہ بوائل کر لیا تو اس طرح پیسے میں کر لیا اور ایک ہمیں لوگا تکھیرے چاہیے آدھی شمنا مرچ تھوڑی سی بندگو بھی ایک پیاز ہے اس کو میں نے یہ گول گول کاٹ لیا چاہیے شوارما بریڈ چاہیے چلی گالک سوس چاہیے اور یہ تینوں سوس چاہیے چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہم نے چکن بائل کیا تھا اس کے اندر جو ہے نا ہم سویا سوس ایک چمٹ دعا دیتے ہیں میں بخالے کام رکھوں گی کیونکہ میرے بچوں نے بھی کھانا ہے اور علی کو بھی زیادہ مصالے نہیں پسند اور چلی سوس بھی ایک چمٹ ڈال دیتے ہیں اور سرکا بھی ایک چمٹ اور تھوڑی سی اس میں کٹی بھی جو ہے نا وہ لال مرچ ڈال دیتی ہوں تاکہ طرح اس کا ٹیسٹ ہو جائے اور نمک میں نے پہلے ڈال دیا تھا مرچ ڈال دیتے ہیں بھی کھول تھوڑی سی مرچ ڈال دیتے ہیں اپنا یہ میں نے پین دے لیا اس کے اندر جو ہے نا میں نے صرف اور جو ہے نا گریز کیا ہے تو جلدی سے اس کے اندر جو ہے نا یہ چکن ڈال دیتے ہیں ہم ٹھے آٹھے آپ نا گریز اللہ فیسٹ چکن جو ہے نا وہ آل موسٹ جو ہے سوفٹ ہو چکا ہے بس اس کو نا آئل میں ایک آہ کہتے ہیں نا آروما دینا ہوتا ہے اور کے بغیر چھے نہیں لگتی تو ہم آئل ڈال دیتے ہیں آئل کے ساتھ اس کو نا ہلکا سا فرائے کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں جی چکن کو تو اس میں میں نے تھوڑی سی جو ہے نا وہ تماتھے کچپ ڈالی ہے بہت ہی مزی کا لگ رہا ہے تو اب ہم جو ہے نا وہ سوس بنا دیتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں جائے گا مایونیز ڈال دیں گے اور اس میں کالی میرش اور نمک ہے یہ اٹھ کر دیں گے اور تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کر دیں گے پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں ڈگی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ اس میں کریم بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ایک یہ بائٹ سوچ تھیار ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں چکن جو ہے وہ ہمارا ہو گئے تو میں اس کو ڈیش آؤٹ کر دیتی ہوں یہ بہت ہی مزے گا دیکھیں لگ رہا ہے ڈیش آؤٹ ہو گئے تو اپنا میں سبجیوں کو تھوڑا سا سوفٹ کر لیتی ہوں تو یہ ایسے اچھی لگیں گے ہلکا سا سوفٹ کر لینا پھر یہ بہت اچھی لگتی ہے شوار میں میں یہ دیکھیں ہلکا سا اس کو ہم سوفٹ کر لیتے ہیں پھر یہ دیکھیں یہ سوفٹ رہ رہی ہے تو یہ دیکھیں سبجیوں کو بھی جو ہے وہ میں نے ڈیش آؤٹ کر دیا تو چلیں اپنا ہے نا وہ بند کو جو ہے یہ جو برد ہے اس کو گرم کر لیتے ہیں پھر شوار میں ریڈی کر دیا یہاں پہ دیکھیں جی برد میں گرم کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں امر میرے پاس کھڑا ہے ہلا جی تو یہ دیکھیں جی برد کو جو ہے وہ میں نے گرم کر لی ہے تو آپ جلدی سے پلیٹر جو شوار میں ہے نا وہ ریڈی کر لیتے ہیں تو چلیں پھر جلدی سے میں ریڈی کرتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں اور پھر سب کو دیتی ہوں تو اب اس کے ایسے پیس کر لیتے ہیں پھر شوار میں بنا لے گی ٹھلیک ہے ٹھلیک ہے تو یہ ایک آپ کو یہ سب سے پہلے ہمیں اس پر لگائیں گے وائٹ سوس اور پھر تک آلیں گے اس کے اوپا کیچپ پھر ڈالیں گے اس پر چکر اور سالڈ دیکھے کتنا یمی لگ رہ گی اس کو کر لیتے ہیں پاند یہ دیکھے جی سوار میں سٹ آئے گی سوار میں مجھے سٹ آئے گی پورا وہی بن گیا ہے جو سا بازار سے نلتا ہے یہ دیکھے چھوٹا لگن وہی بن گیا ہے تو دونوں چیزیں تیار ہیں پلیٹر بھی اور رول کر کے بھی میں نے آپ کو دکھا دیا تو اب اس سے پہلے کہ یہ ٹھنڈا ہو جائے تو گرمی بہت زیادہ ہے اور علی کو بہت زیادہ لگے ہوئی ہے تو اب جلدی سے نوش فرماتے ہیں احمد اس کے بابا کھا رہے ہیں اب ان سے پوچھتے ہیں احمد کیسا بنا ہے بتایا تو سہی روٹی کے ساتھ کھا روٹی کے ساتھ کھا رہے ہیں تو اب بو کیس طرح لگا آپ کو مزے کر لگا چلے ٹھیک تو چلے پھر جلدی سے اببو کو میڈیسن دے جاتے ہیں میں اببو کو میڈیسن دے دوں کہ اببو میڈیسن مانگ رہے ہیں اببو کی میڈیسن کا باکس ہے چلے اببو کو میڈیسن دیتے ہیں تو یہ دیکھیں کھانا تو ہم نے کھا لیا لیکن اس کے پاس جو برطن ہو جاتی ہیں وہ بھی ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں دھوگو تو بس آپ میں برطن دھولے لگی ہوں پھر میں جا کے روم میں بیٹھتی ہوں پھر آپ سے باتیں کرتی ہوں تو کھانا شاہنا کھا کے تو اب میں آگئی ہوں اندک روم میں کیونکہ بچے جو ہیں وہ باہر ٹی وی لگا ہوئے ہیں اببو اور علی جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹی وی دیکھ رہے ہیں آپ کو واز آرہی ہوگی تو میں روم میں آئی ہوں میں نے کہا چلے میں روم میں چل جاتے ہیں تھوڑے در بیٹھ جاتی ہوں کیونکہ اب لائٹ چلے گئی تھی تو ایک جام سے گھرمی ہو گئی تھی تو میرا تو بہت بڑا حال ہو گیا گرمی سے تو میں بہت زیادہ گرمی لگتی ہے اور پھر سردی بھی بہت زیادہ لگتی ہے تو آپ نا جلدی سے میرے بچوں کے لیے اچھی سی دعا کر دیں میرے بچے جلدی سے ٹھیک ہو جائیں تو آپ لوگ میرے بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بہت بہت شکریہ تو آپ لوگ کے بچے جو ہیں وہ خوش رہیں عباد رہیں اور سلامت رہیں اور آپ لوگ ان کی کامیابیاں دیکھیں میری دل سے آپ لوگ کے لیے دعا ہے کیونکہ آپ مجھے بہت زیادہ بہت بہت اچھی اور پیاری دعائیں دیتے ہیں میں آپ کو ایک چیز دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جو میں نے اپنے درسنگ ٹیبل کے شیشے پر یہ چیز کیا لگائی ہویا آپ کہہ رہے گے یہ آپ نے کیا درسنگ ٹیبل پر لگایا ہویا تو یہ احمد نے پہلی دفعہ کلرز کیے تھے تو یہ میں نے بہت زیادہ سنبھال کے رکھا ہے ابھی اس کو میں نے رکھنا ہے سنبھال کے لیکن میں نے اس کو اپنے شیشے پر یہاں پر لگا لیا تو یہ دیکھیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے ایسے جیسے رین بو کلرز ہوتے ہیں اس نے سارے کلرز کیے ہیں تو یہ بہت اچھا لگتا ہے یہ کار تو یہ میں سنبھال کے رکھ لوں گی جب وہ بڑھا ہوگا پھر میں اس کو دکھاؤں گی انشاءاللہ تو یہ دیکھیں میڈیسن بھی پڑھی بھی ہے کیونکہ دو دن پہلے امر کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گی تھی گلہ خراب اور زکام ابھی بھی ہے زکام پر یہ انٹی بائٹک جو ہے اس کو میں نے پانچ دن ڈے دیا اور ساتھ نے ریجکس دی تھی تو امر کو اس ساتھ احمد کو بھی ہو گیا تو احمد کو تو میں نے نہیں انٹی بائٹک دی کیونکہ اس کو بخار نہیں ہوا تھا پر پھر بھی میں نے دو دن اس کو بخار کا سیرہ دیا لیکن ابھی بھی جو ہے بچوں کو لک آفٹر کرنی پڑھ رہی ہے یہ ہر وقت جو کہتے ہیں ہمیں پانی میں ہی ماما رہن ہے نہاتے ہی رہیں بس ہم کر کے بیٹ پر بیٹھ لی ہوں بہت زیادہ گرمی ہے تھوڑی دیر بعد بچوں کو لٹھانے کی کروں گی کیونکہ بارش تو ہوئی ہے لیکن اس نے بہت زیادہ ہوا بلکل بند ہو گئی ہے تو گرمی ہو گئی ہے بہت زیادہ زیادہ تو بہت زیادہ اپنا ویڈیو کا اینڈ کر لیتے ہیں تو پلیز 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 میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور یہ کہتے ہیں مجھے زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور سپورٹ کریں ویڈیو تھی وہ یہاں تک ہی تھی اور جو پیچھے سے آپ کو بیک گراؤنڈ آوازیں آنی تھی تو پلیز اس کے لئے مادرہ چاہتی ہوں تو خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں اور دل میں اپنے کچھ نہ رکھیں اور جس طرح آپ سامنے ہیں اسی طرح آپ دل سے صاف رہیں اگر آپ سامنے سے صحیح ہیں تو دل سے بھی صاف رہیں اور نہ کسی کے بارے میں برا سوچیں اور نہ کسی کے لئے برا کریں تو بس اسی کے ساتھ اس میسیج کے ساتھ ہی ہم اس ویڈیو کا کر لیتے ہیں تو اپنی دعاوں میں آپی کو اپنے یاد رکھنا ہے اور میرے بچوں کو اور میری فیملی کو تو اللہ حافظ